اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب الحمدللہ نحمده و نصلی على رسوله الكریم رمضان کی گھڑیاں بہت تیجی سے گزر رہی ہیں آج پچیسویں چوبیسویں رات ہے چودہ سو انتالیس حجری ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کل ختم کیا تھا ختم تو نہیں آگے بھی بہت بڑا واقعہ ہے مختلف پہلوں سے قرآن نے بیان کیا سورہ کحف میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایک اور دلچسپ واقعہ پڑھا تھا تو اس کو آج میں انشاءاللہ بیان کروں گا سورہ کحف کا نام تو سنا ہے نا حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بھی ہے ایک کام آپ لوگ ضرور کریں کہ دیکھو جو حافظ قرآن نہیں ہے نا وہ کچھ متعین صورتیں ضرور یاد کریں قرآن مجید کی ٹھیک ہے پورا قرآن حفظ نہیں ہوتا کچھ متعین صورتیں ہیں جیسے سورہ یاسین ہے سورہ ملک ہے سورہ ملک کی تو بڑی فضیلت ہے اسی طرح سورہ کحف ہے یہ بھی زبانی یاد کریں سورہ سجدہ ہے یہ بھی زبانی یاد کریں اور تیسمہ پارہ بھی مکمل زبانی اور انتیسمہ بھی مکمل زبانی ہے یہ دو پارے ہر ایک کو حفظ ہونے چاہیے انتیسمہ اور کیونکہ نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں انتیسمہ تیسمہ مکمل یاد کر لیں سورہ یاسین یاد کر لیں سورہ ملک یاد کر لیں اور سورہ کحف یاد کر لیں سورہ سجدہ یاد کر لیں سمجھ رہے ہیں سورہ واقعہ یاد کر لیں سورہ رحمان بھی یاد کر لیں اگر سورہ رحمان یاد کرنا ذرا مشکل ہے سورہ واقعہ یاد کر لیں تو یہ چند صورتیں آپ یاد کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تحجد میں آپ لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھو سورہ کحف جمعہ کی دن فضیلت ہے نا تو وہ جمعہ کی رات کو تحجد میں پڑھ لو سورہ کحف فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور نماز کا ثواب بھی مل جائے گا تو جن لوگوں کو قرآن کا حصہ یاد نہیں ہوتا وہ تحجد لمبی رکعتیں پڑھ ہی نہیں سکتے وہ وہ علم طرح سے بس پڑھتے رہیں گے رکو کریں گے پھر رکھیں گے تو وہ تحجد میں جو ہے نا کچھ اپنا سینے میں اتنا قرآن محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ کبھی انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے وہ لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکے وہ سمجھ رہے ہیں تیسمہ پارہ ہے ایک پارہ تحجد میں پڑھ لیں مکمل تیسمہ پارہ تو یہ تھوڑا تھوڑا روزانہ قرآن مجید یاد کیا کریں کیا ہو گیا بھئی روزانہ آج سے عظم کریں کہ ہم روزانہ قرآن کا بے شک کچھ نہیں چار لائنے زبانی یاد کر لیں گے پندرہ لائنوں والا قرآن لے لیں کیونکہ زیادہ تر حافظ میں نے دیکھے ہم پندرہ لائنوں کے ایک ہی ہمیشہ یاد جب بھی قرآن حفظ کرنا ہے نا تو ایک ہی جیسے قرآن سے حفظ کرنا ہے ورنہ بہت کنفیوز ہو جائیں گے بھئی قرآن جو چھپتے ہیں نا ان میں کچھ پندرہ لائنوں والے ہوتے ہیں کچھ سولہ لائنوں والے ہوتے ہیں کوئی صورت پندرہ لائنوں سے یاد کر لی کوئی سولہ سے بہت کنفیوز ہو جائیں گے پوری زندگی ایک جیسے قرآن سے ہی پھر پڑا جاتا ہے تو آج سے یہ حمد کر لیں جتنے لوگ فیس بک پہ بھی سن رہے ہیں نیٹ پہ بھی سنیں گے آپ لوگ بھی جو موجود ہیں روزانہ قرآن کی تین چار لائنیں زبانی یاد کرنی ہیں ان متعین صورتوں کی تین چار تین چار زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اپنے اوپر برنہ مایوسی ہو جاتی ہے تو اس میں بڑی برکت ہوگی ایک دو سال میں بہت ساری صورتیں یاد ہو چکی ہوں گی میں نے جو قرآن مجید حفظ کی آئے نا تو میرا حفظ کرنے کا شروع میں ارادہ نہیں تھا میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ میرے بڑے بھائی کو جزائے خیر دیں وہ حافظ قرآن ہیں ہم نے کسی الگ سے قاری سے نہیں پڑا اپنے بڑے بھائی سے ہی پڑھائے تو وہ ہمیں روزانہ سب بہن بھائیوں کو لے کے صبح صبح بیٹھ جاتے تھے فجر کے بعد اور ہمیں انہوں نے پڑھانا قائدہ تو میرے والد صاحب نے پڑھا دیا تھا نورانی قائدہ اور کچھ دعائیں یاد کرا لی باقی بڑے بھائی نے پھر قرآن پڑھانا شروع کیا تو جب میرا قرآن ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ صورتیں یاد کر لو تو مجھے صورتیں کحف یاد کرا دی تھوڑی صبح دے بیٹھتے تھے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ باقی بھر اسکول جانا ہے باقی کام ہوتے بس روزانہ اتنی دیر بٹھاتے تھے تو وہ روز تھوڑی تھوڑی صورتیں یاد کر کے بہت ساری صورتیں یاد ہو گئیں تو پھر مجھے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا کہ یار جب اتنی ہو گئی تو پورا یاد کرو خورا تو میں نے بہت تھوڑے سے عرصے میں طلب علمی کے دوران الحمدللہ حفظ مکمل کیا ہے پڑھائی کے دوران تو ایک دفعہ ذوق پیدا ہو جائے گا تو پھر خود مزا آئے گا خود لطف آئے گا اس میں تو سورہ کحف بھی مشہور صورت ہے جو پڑھی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کحف کی جمعہ کو تلاوت کرے گا جمعہ کی رات کو بھی کر سکتے ہیں تلاوت ایک روایت میں جمعہ کی رات کا بھی تذکرہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا کحف عربی میں کہتے ہیں غار کو اس میں دو بلکہ تین واقعات ہیں دو تو بڑے ہی دلچسپ ہیں پچھلی قوموں میں چند نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے جو کیا کیا انہوں نے لیکن جس ملک میں بھی رہتے تھے وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا وہ ایمان والوں کو زندہ رہنے نہیں دیتا تھا تو ان نوجوانوں نے مل کے یہ کہا کہ ہم یہاں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے ایمان ظاہر کریں گے یہ ہمیں مار دیں گے تو ہم اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نکلتے ہیں یہ بڑی قربانی ہوتی ہے اپنا ملک چھوڑ دینا اللہ کے لیے ہمیں چھوڑنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے جائیں گے کہاں یہ بڑا مسئلہ ہے نا تو ہم یہی رہ کے دین پر عمل کریں اور الحمدللہ اللہ کا شکرہ اتنا ہے کہ جو کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں اب اللہ نے دیکھو ان کے ساتھ کیسی رحمت کا معاملہ کیا اصل میں یہود و نصارہ اس واقعے کو جانتے تھے تو وہ نبی کی نبوت کا امتحان لے لے کے لیے انہوں نے نبی سے یہ واقعہ پوچھا کہ اصحابِ قحف کا کیا واقعہ ہے یہود و نصارہ تو جانتے تھے ان کی آسمانی کتابوں میں بھی تھا تاریخ تاریخ سے بھی نقل ہوتا چلا رہا تھا بڑا دلچسپ واقعہ تھا تو یہ چیزیں تو پھر سینہ بسینہ نقل ہوتی ہیں لیکن یہ واقعات مشہور تھے مدینہ میں جہاں یہود و نصارہ رہتے تھے اہل مکہ کوئی ان چیزوں کا علم نہیں تھا تو انہوں نے نبی کا امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ اصحابِ قحف کا کیا واقعہ ہے تو اس پر اللہ تعالی نے سورہ قحف نازل کی اور بتایا اکثر توبہ کی توفیق جوانی میں ملتی ہے چاہے گناہوں سے توبہ کرنی ہو یا کفر سے توبہ کرنی ہو میں نے بوڑھوں کو بہت کم دیکھا اسلام قبول کرتے ہوئے بلکہ دیکھا ہی نہیں جتنے میں نے غیر مسلم مسلمان ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں جوان حالانکہ اس وقت مزے اڑانے کی عمر ہوتی ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ جوانی میں توبہ آسان ہے بڑھاپے میں توبہ مشکل کیوں جوانی میں جیسے گناہوں کا جوش ہوتا ہے تو گناہ سے بچنے کا جذبہ بھی جوانی میں ہی پیدا ہوتا ہے کیونکہ جوش کا ہونا ضروری ہے گناہ کے لیے بھی اور توبہ کے لیے بھی کیا ہوگیا بھائی بھائی ایک آگ بھڑکتی ہو نا جسم میں گناہ کی بھی آگ بھڑکتی ہے اور گناہ سے توبہ کے لیے بھی جذبہ چاہیے بڑھاپے میں جذبات کیا ہو جاتے ہیں پھنڈے نہ گناہ کا وہ جذبہ رہتا ہے اور نہ گناہ سے توبہ کا وہ جذبہ رہتا ہے لہذا نیوٹرل ہو جاتا ہے جس حال میں جوانی گزاری اسی میں رہتا ہے کہتا ہے چھوڑو اب کیا توبہ کرنی بس آرام سے مجھے زندگی گزارنے دو مرنے دو آرام سے چاہے وہ کف کافر ہو یا گناہ گار ہو اس لیے یہ نہیں کہ بڑھاپے میں توبہ قبول نہیں ہے قبول تو بڑھاپے میں بھی ہے مگر بڑھاپے میں توبہ کی توفیق ملتی نہیں ہے تو اس لیے جوانی میں ہی توبہ کر لو اور اسی سال کر لو اور اسی رمضان میں کر لو اور اسی احتقاف میں کر لو اور ابھی کر لو شیطان کہے گا کل عید کے بعد کروں گا پہلے دو چار فلمیں دیکھوں گا عید کے بعد جو نئی نئی ریلیز ہوں گی ہیں اور پھر جو ساری مستیاں اپنی پوری کروں گا نکالوں گا مزے اڑاؤں گا پھر کیا کروں گا تسلی سے آخر میں توبہ کرلوں گا جس نے یہ سوچ کے توبہ کو ڈیلے کیا مؤخر کیا اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا کرنی ہے تو کرو ابھی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے آج رات اٹھ کے نا اللہ سے خوب گڑ گڑا کہ مانگیں اللہ جتنے گناتے ہم نے چھوڑ دیے بس ہمت کرو ہمت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو تو ان نوجوانوں نے کیا کہا بھئی ہمت کرتے ہیں فتیہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں نوجوان تھے فتن کی جمع فتیہ آتی ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی وَإِذِ اِعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَبُوا إِلَى الْكَحْفِ چلو یہاں سے بھاگ کے کسی غار میں پناہ لیتے ہیں وہاں جا کے سوچیں گے کہ کل کرنا کیا ہے اگلا پلین کیا ابھی تو یہاں سے نکلو یہاں رہ کے کچھ نہیں ہو سکتا انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی اس خربانی پر اللہ ان کو کیسا نوازنے والا ہے اللہ بڑا شکور ہے اللہ کا یہ ایک نام ہے شکور شکور پتا ہے کسے کہتے ہیں قدردان آپ تھوڑا کریں اور وہ نوازیں بہت زیادہ اس کو شکور کہتے ہیں تھوڑی خربانی آپ دے ہوگے مگر وہ نوازے گا بہت زیادہ اللہ ایسا کرتے ہیں تو یہ نوجوان نکل کے گئے ہیں اور انہوں نے غار میں کیا کی پنالی وہاں بیٹھ چلے گئے ہیں نین آگئی سو گئے ساتھ ان کا کتہ بھی تھا حفاظت کے لیے کتہ رکھنا بولو بھائی جائز بلا وجہ کتہ رکھنا حرام ہے نبی نے فرمایا ہے جس نے بلا وجہ کتہ رکھا روزانہ ایک قیرات اس کی نیکیاں کم ہوتی رہیں گی ایک قیرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے روزانہ اس کی نیکیاں ضائع ہوتی رہیں گی اسلام میں کتہ پالا بلا وجہ جائز نہیں ہے ضرورت کے لیے شکار کے لیے پال سکتے ہیں شکاری کتے ہوتے ہیں نا کہ یہ شکار بگار کرنا ہے یا گھر میں توتے پالے ہوئے ہیں تو ان کی شکار کے لیے کتہ رکھا ہوئے ہیں تو یہ ہوتا ہے توتوں کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے پڑتے ہیں بعض دفعہ تو لیکن کتے کو بتا دیں کہ صرف توتوں کی حفاظت کے لیے ہے لوگ کتہ پالتے ہیں ڈاکوں سے حفاظت کے لیے اس کو بتاتے نہیں ہیں وہ ہر ایک کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنا کتہ بھی ساتھ لے گئے حفاظت کے لیے کہ بھئی کہیں پہرے ویرے کے کام آئے گا تو غار میں ان کو نیند آئی اور کتہ کہاں بیٹھا ہوا ہے غار کے کنارے پہ وہ حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ بھئی کوئی آئے گا تو موقع ان کو بتائے گا بھئی بندہ آئے گا بھئی کوئی تو اب جو ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان پہ نیند کو مسلط کر دیا سو گئے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِئَةٍ سِنِينَ وَزْدَادُ تِسْعَا تین سو نو سال سوہے ہیں کتنے تین سو نو سال وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اگر انسان یہ کہ پہلو پہ لیٹا رہے نا تو زمین کھا جاتی ہے اس کو تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہے وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ جب سورج نکلتا تھا تو وہ بھی کترہ کے نکلتا تھا روشنی جائے گی مگر تیز دھوب نہیں جائے گی تاکہ سورج کی جلن سورج کی کرنے ان کی اسکن کو خراب نہ کریں اور اللہ فرماتے ہیں تین سو نو سال تک کتہ جس انداز میں بیٹھا رہا ہے لَوِ تَلَعْتَ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ رُعْبَ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وہ کیا ہے لَوِ تَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبَ کہ تم اس کتے کو دیکھتے تو روب کی وجہ سے وہاں سے بھاگ جاتے اللہ نے کتے پر ایسا روب ڈال دیا کہ کوئی بھی اس کے قریب پھٹک نہیں سکتا تاکہ ایسا نہ ہو کہ تین سو نو سال میں ظاہر ہے کتنے لوگ یہاں سے گزریں گے غار میں جا کے ان کو نقصان نہ پہنچائے تو کتے کی ایسی وحشت تین سو نو سال کے بعد اللہ نے ان کو اس دوران کیا ہوا وہاں حکومت کا کیا ہو گیا بادشاہ مر گیا پوری ریایہ تبدیل ہو گئی کوئی نیک بادشاہ آ گیا اس ملک میں جو توحید برس تھا اور نیک لوگوں کی قدر کرتا تھا پوری ریایہ تبدیل ہو گئی حکومت تبدیل ہو گئی تین سو نو سال میں تو یہ تین سو نو سال کے بعد سو کے اٹھے ہیں اب پریشان ہے کہ یار ہم کتنا سوئے ہیں کسی نے کہا کہ ہم چوبیس گھنٹے سوئے ہیں کسی نے کہا کہ نہیں بھائی آدھا کیونکہ یہ تو سوچی نہیں سکتے تھے اتنے سو سال تک ہم سوتے رہے ہیں تو ایک نے کہا کہ تم اللہ کو پتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں چھوڑو اس بحث میں کیا پڑھنا چوبیس گھنٹے یا آدھا دن یا ایک دن چھوڑو کیا کرنا اس بحث تو ایسا کرو کیا ہوا بھئی یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ کیا کرو سکہ رائج الوقت یہ رائج الوقت میں خود لگا رہا ہوں کیونکہ آج کسی کا نگاہ پڑھا ہے نا جب میں میں اس میں لکھا تھا ایک لاکھ روپے سکہ رائج الوقت تو یہ پرانی پرانی استلاحات پتہ نہیں لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں بھائی تو رائج الوقتی ہے اور کیا ہوگا بی بی رائج الوقت ہے دولہ رائج الوقت چل رہا ہے تو سکہ بھی کونسا ہوگا رائج الوقتی ہوگا اور دیکھ کر آؤ کونسا پاکیزہ کھانا ہے کیونکہ غیر مسلم ریاست ہے حلال ملنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم اسٹیٹ میں رہنا بڑا مشکل کام ہے لوگ یورپ امریکہ میں جا کے جو آئے کھا لیتے ہیں کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھا لو یہاں کیا حلال حرام اتنا مشکل کام ہے نہیں 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 آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی غیر مسلم ملک میں گوشت کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو کہ یہ حلال طریقے سے زبا کیا گیا ہے اور محض حلال کا ٹھپا کافی بولو یار نہیں ہے کہتے ہیں اس پہ حلال کا ٹھپا حلال کا ٹھپا لگانے میں کتنے ٹائم لگتا ہے لوگوں نے مہرے بنا کے رکھی ہی حلال لکھا ہوا ہے ہر چیز پہ سور پہ بھی ٹھپا لگا رہے ہیں حلال جو چیز آ رہی ہے اس پہ کیا لگا دیتے ہیں حلال گٹھا جو بھی ان ملکوں میں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ چکن کھا رہے ہیں بکرا کھا رہے ہیں جا کے پہلے تحقیق کریں کہ اس کمپنی میں حلال ہے بھی یا نہیں ہے مشینی زبیہہ ہماری تحقیق میں حلال نہیں ہے قرآن میں صاف ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے کھانا جائز نہیں ہے اور نام لینے کا مطلب انسان نے نام نہ لیا ہو مشین کا نام لینا کافی مراد یہ ہے کہ انسان اس پہ نام لے تو انسان کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے تو یہ بھی پاکستان کی ایک فضیلت ہے کہ یہاں الحمدللہ حلال گوش وافر مقدار میں ملتا ہے یقینی حلال ہوتا ہے اپنے سامنے سے زبا ہوتا ہے بالکل صاف نظر آ رہا ہوتا ہے یہ بڑی نعمت کی بات ہے بعض ملکوں میں شروع ہو گیا ہے لیکن جہاں بھی گیا ہوں مزہ نہیں آیا مشکوک ہے اتوینان نہیں ہوتا تو دیکھ کر پاکستان مال لے کر آؤ کیونکہ وہ غیر مسلم ہیں پتہ نہیں مردار بھی کھاتے ہوں گے تو حلال تلاش کرو اور ذرا احتیاس سے جانا کسی کو پتا نہ چلے تمہارے بارے میں چپکے سے جانا رمال ہمال ڈال کے اور پتلی گلی سے راشن خرید کے کھانا خرید کے لے آنا کیونکہ ان کو اگر ہمارا پتہ چل گیا ہمیں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے اتنے دشمن تھے اسلام کے یا زبردستی تمہیں اسی دین میں لے آئیں گے پھر تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے نقصان ہو جائے گا ہم تو نہ اس دین میں دوبارہ جا سکتے ہیں اور نہ ہم قتل ہونا چاہتے ہیں کہ پتھروں سے ہمیں کوئی ہلاک کرے لہذا چپکے سے جاؤ اور پتلی گلی سے واپس آج وہ جب چپکے سے گیا تو وہ دیکھ کے حران ہو گیا یہ کیا ہے بھائی تو وہ علاقہ ہی نہیں ہے تو علاقہ ہی چینج ہو گیا ہے علاقہ کیا ہو گیا ہے چینج ہو گیا ہے سندھ والے علاقے کو کہتے ہیں علاقہ کہتے ہیں علاقہ علاقہ کی بات ہوتی ہے بھائی تو وہ تو پورا علاقہ چینج ہو گیا تو وہ حیران کہ وہ بادشاہ کہا ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ تو بھائی تین سو سال پرانی بات ہے اس کے زمانے کی تو ٹرینیں بند ہو گئی ہیں کون سے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں اس نے کہا بھائی وہ بادشاہ انہوں نے کہا بھائی وہ پرانے زمانے کا قصہ ہے انہوں نے پھر وہ کرنسی دکھا ہے انہوں نے کہا یہ کرنسی تو تین سو سال پہلے اسٹریٹ بینک نے پابندی لگا دی تھی یہ کون سی کرنسی لے کے گھوم رہے ہو بہرحال چونکہ تاریخی کتابوں میں نقل ہوتا چلا آ رہا تھا کہ چند لوگ تھے جو ایمان قبول کر کے ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے تو پھر انہوں نے اس کو بھی بلایا اپنے باقی ساتھیوں کو پھر تحقیق ہوئی تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ ایک کرامت کا معاملہ کیا ہے کہ چونکہ یہ ایمان لائے تھے تو اللہ نے ان کو اس بادشاہ کے شر سے بچانے کے لیے تین سو سال بعد والے جہان میں منتقل کر دیا ہے تو اب لوگ ان کے عقیدت سے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور وہ بڑا ان کے عقیدت اور محبت کرنے لگے اور ان کے انتقال کے بعد وہاں انہوں نے لوگوں نے ایک مسجد بنائی اللہ کو یاد رکھنے کے لیے تو یہ مختصر واقع قرآن نے اصحاب کحف کا بیان کیا ہے اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ اس وقت زمین میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا میں جواب بالکل درست تھا پیغمبر سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں تو اللہ کو حضرت موسیٰ کا جواب پر اشکال نہیں تھا انداز جواب پر اشکال تھا کہ پیغمبر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سب سے بڑا کون ہے اللہ ہے اس کے بعد میں ہوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء کے جو معمولی سی لغزشیں بھی وہ قابل گرفت ہوتی ہیں ذرا سے بھی الفاظ میں بھی بہتیاتی ہو جائے نا تو وہ بھی قابل گرفت ہوتی ہے لیکن یہ انبیاء کے ساتھ ہے ہر آدمی کو اس پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے لوگ میں نے بتایا نا ذرا ذرا سی باتوں کو پکڑتے ہیں یوں کی مولا یوں کی بولا بھئی انسان ہے سب کچھ بولے گا ابراہیم علیہ السلام نے اتنا سا کہہ دیا تھا کہ یہ جو بڑا والا بت ہے نا اس نے مارا ہے یہ جو ہے نا یہ جو مسٹنڈا بیٹھا وہ ہے نا کلھا کلھا گلے میں لٹکا کے اس مسٹنڈے نے باقی بتوں کو مارا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا آپ اپنی زوجہ حضرت سارہ کے ساتھ جا رہے تھے تو بادشاہ جو تھا نا وقعہ بڑا ظالم تھا وہ کیا کرتا تھا جب بھی کسی مسافر کو دیکھتا اپنی بیوی کے ساتھ ہے تو اس مسافر کو قتل کر دیتا اور اس کی بیوی سے بدکاری کرتا تھا تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ان کو اپنی بہن کہا بہن تاکہ میں قتل سے تو کیا کہہ دیا یہ میری بہن یہ نہیں دینی لحاظ سے بہن تو یہ چند ایسی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام جو تھے جب قوم جانے لگی نا کسی میلے میں تو ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ ان بتوں کو میں گت بناوں گا آج جن کے سامنے لوگ جھکے رہتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو میں ان کی آج کیا بناوں گا گت بناوں گا کسی کو ٹنڈا کر دوں گا کسی کو ناک کار دوں گا کسی تاکہ ان کو پتا چلے یہ تمہارے بھگوان یہ ایسے ہوتے ہیں یہ اپنی ناک کٹنے سے نہیں بچا سکتے تمہاری ناک کی حفاظت کہاں سے کریں گے یہ قوم میں تو اب لوگ ان کو بھی لے جانے لگے چلو تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم میری طبیعت خراب ہے حالکہ آپ کی طبیعت خراب تو یہ تین چیزیں ابراہیم علیہ السلام سے ایسی ہوئی ہیں جس پر قیامت میں ابراہیم علیہ السلام کو ندامت ہوگی کہ مجھ سے جھوٹ کا صدور ہوا ہے اور جب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے ہماری شفاعت کریں تو کہیں گے نا 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 مجھ سے کیا ہوا ہے مجھ سے تو جھوٹ کا صدور ہوا ہے مجھے تو اپنی فکر پلگی بھی ہے حالانکہ وہ جھوٹ نہیں تھا میری طبیعت خراب ہے تو کیا مطلب ان بتوں کو دیکھ دیکھ کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے تو وہ جھوٹ تھوڑی تھا اور جو یہ کہا کہ یہ بڑے والے نے یہ جو مسٹرنڈا بیٹھا ہوئے حضرت ابراہیم نے یہ کیا تھا جتنے بتھ ہیں سب کو کاٹناک کاٹ کے کلھارا سب سے بڑا والا جو تھا نا اس کے کندے میں لٹکا دیا کہ بلی کس پہ ڈال دیں گے اس پہ اس نے کیا ہے تو لوگوں نے کہا یہ کس نے کیا اور انہوں نے بولا اس نے کیا ہے تو یہ جھوٹ نہیں تھا اس لئے کہ سب کو بتایا کہ یہ نہیں کر سکتا جھوٹ تو کہتے ہیں کہ ایسی غلط بیانی جس سے لوگ یعنی وہ دھوکے میں آ جائیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس پہ بھی کیا اور یہ کر بھی کس کے لئے رہے ہیں اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو وہ جو کہا کہ اس کے لئے کیا ہے تو سب کو بتا تھا کہ یہ یہ تھوڑی کر سکتا ہے اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس نے کیا تو وہ کہتے ہیں یہ اس نے کیسے کیا تو ابراہیم علیہ السلام فرما اس سے پوچھ لو یہ بتائے گا تو انہوں نے کہا یہ تو بول ہی نہیں سکتا تو حضرت ابراہیم یہی اگلوانا چاہ رہے تھے کہ تم خود اپنے موں سے بولو کہ یہ بول نہیں سکتا تو جو بول نہیں سکتا ہے وہ تمہاری حاجت کہاں سے پوری کرے گا یہ ہوتا ہے تربیت کا ایک طریقہ کہ سامنے والے کے وہ ہے سالہ اس نے کیا آئی سالہ اس معنی میں نہیں بھائی اس کو برادر نسبتی کہتے ہیں اس نے کیا آئی ہے تو انہوں نے کہا اور پس علوہم پوچھ لو بتائے گا پوچھ لو خود بولے گا میں نے کیا آئی تو انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے فوراں ابراہیم نے کہا افل لکم تف ہے تمہارے اوپر جو کمبخت بول نہیں سکتا کہیں فکس کر کے چلے جاؤ تو وہیں ہزاروں سال یوں ہی بیٹھا رہے گا تو اس کو تم پوچھتے ہو اس کی عبادت کرتے ہو یہ تبلیغ کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو یہ تین باتیں ابراہیم علیہ السلام سے ہوئیں جو جھوٹ نہیں تھیں لیکن ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام کیا سمجھیں گے کہ گویا میں نے جھوٹ بولے ماذا اللہ یعنی خلاف واقعہ بات کیے تو انبیاء بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی لیکن ہمارے لئے یہ اتنا اونچا میار نہیں ہے اگر آپ کو کوئی ناجائز شادی میں لے کے جا رہا ہے مس گیدرنگ ہے ڈھول ڈھمکے ہیں آپ لوگوں کے فون آتے ہیں کہ خواتین کے بھی مردوں کے بھی کہ ہماری ساس جو ہے ایسی بہو کو زبردستی لے جاتی ہے ایسی مس گیدرنگ والی شادی میں ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے تو اب وہ کیسے منع کریں تو بول دیں میری طبیعت کیا ہے ایکچولی آج میں میں صبح سے عجیب سا فیل کر رہی ہوں سر میں کچھ عجیب سا فیل ہو رہا ہے تو وہ کہے کیا فیل ہو رہا ہے بولیں بس سر میں کچھ عجیب سا ہو رہا ہے کچھ یعنی ٹوپی کرا دیں تو ہمارے لئے ہمیں اتنا نیک فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے اتنا زیادہ نیک نا کہ ہم بولیں کہ یہ جھوٹنا ہو جاتا کچھ نہیں ہو دی یہ جھوٹ بھوٹ نہیں ہوتا فیل ہو رہا ہے نا خسار ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے تو پینڈال بھی رکھ لیں دو سامنے ایک جالی پینڈال پہلے سے بنا کے رکھیں ایسی ضرورت پڑتی رہتی ہے جالی پیراسٹیٹمول پینڈال کچھ ٹیکے پانی کے ٹیک ہے نا تاکہ کبھی ساس اس طرح کا مطالبہ کریں یا لششدار آپ کو مجبور کریں ناجائز محفل میں جانے پر تو وہ ٹیکہ ٹھوک لیں اپنے کہ مجھے آج بہت دیس بخار ہو رہا ہے لگی ہوتی ہے گھز جائیں گے ایسا سامنے والے کوئی ایسا لگے گا جیسے ہوئی اندر گھز گئی ہے تو یہ سب جائز ہے بلکہ ایسے مجبوری میں واجب ہے کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر لوگ آپ کو جینے نہیں دیتے تو اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم سے اتنی سی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اتنا سا لفظ کہہ دیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے میں ہوں تو اللہ نے کہا پہلے کیا کہتے اللہ ہے اس کے بعد میں ہوں تو اللہ نے کہا کہ جاؤ ایک بستی ہے وہاں میرا ایک بندہ رہتا ہے اس کے پاس وہ علوم ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں حالانکہ حضرت موسیٰ کے پاس جو علوم تھے وہ ان کے پاس نہیں تھے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اور حضرت موسیٰ کے علوم کی اہمیت خضر علیہ السلام کے علوم کی اہمیت سے زیادہ کیونکہ یہ شریعت کا علم رکھتے ہیں وہ شریعت کا علم نہیں رکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کے چلے ہیں ان کے ساتھ خادم بھی تھا تو مچھلی ساتھ رکھی کھانے کے لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اچھی چیزیں کھاتے ہیں فش صحیح ہے انبیاء کی خوراکوں میں کبھی بھی کوئی غلط چیز نہیں ہوتی خیر قصہ مختصر یہ کہ جب وہاں پہنچے بہت دور چلتے چلتے تھک گئے تو وہاں حضرت خضیر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ سنائے کہ اللہ نے کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں تو میں آپ کو فالو کرنا چاہتا ہوں حضرت خضیر جانتے تھے یہ جلالی پیغمبر ہیں اور ان کو اللہ نے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے یہ میرے ساتھ بولو بھائی نہیں چل سکتے فرمایا موسیٰ تو میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتا کوئی بھی ایسا کام میں کروں گا جو بظاہر غلط ہوگا تو تو خاموش نہیں رہے گا کیونکہ تو تو پیغمبر ہے پیغمبر تو ملکر کو مٹانے کے لیے آتے ہیں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہتا تو میں کیا کروں گا سبر کروں گا اور آپ کی اس معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا اللہ نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس تو کہاں پھر ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں ٹھیک ہے نا اب خاموشی سے سفر کرنا میرے ساتھ فن تلقا دونوں نکلیں ایک کشتی میں سوار ہوئے رکیبہ فی السفینہ کشتی میں بیٹھے ہیں جب کشتی پارل ہوئی ہے تو حضرت خزر نے اس کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا عیبدار بنا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آئے کہ بلا وجہ ایک معصوم آدمی کی کشتی کو کیا کر دیا بیڑا غرق کر دیا اس کی کشتی کا توڑ دیا اس کو لَقَدْ جِيْتَ شَيْنِ عِمْرَ کہنے لگے آپ نے تو عجیبی کام کیا ظلم کیا اس کے اوپر حضرت خزر نے فرمایا أَلَمْ أَقُلْ لَكَ بیٹا نہیں چھڑو کسی چیز کو أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِيَ السَّبْرَ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے حضرت موسیٰ کو اپنا وعدہ یاد آیا کہنے لگے بھول جائے نا اس پہ اس کی پکڑ نہیں کرنی چاہیے بھولے سے بہت کچھ ہو سکتا انسان کے ساتھ اور اتنی ٹینشن میں نہ ڈالیں بس اب نہیں پوچھوں گا آگے چلیں دونوں حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا ایک نوجوان نظر آیا حضرت خزر گئے اس کی گردن کار دی اس کو کیا کر دیا قتل کر دیا حضرت موسیٰ نے فرمایا قَتَلْتَ نَفْسَمْ بِغَيْرِ نَفْس بغیر کسی قتل کے آپ نے ایک انسان کو قتل کر دیا نفسا زکیہ معصوم جان لَقَدْ جِيْتَ شَيْنْ نُقْرَى بہت بڑا جرم ہے یہ انسان کو مار دیا آپ نے حضرت خزر نے فرمایا اَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيَ مَا يَسَبْرَى میں نے کہا تھا ہے موسیٰ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے اب حضرت موسیٰ نے کہا اب میں خود اپنی سزا تجویز کر رہا ہوں اگر میں نے مزید کوئی سوال پوچھا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں واپس چلا جاؤں گا یہی میری سزا ہے اب نہیں پوچھوں گا فَنْتَلَقَا پھر نکلیں حَتَّى اِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا ایک بستی میں گئے وہاں بستی مسافر تھے تو بستی والوں سے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں تھوڑا ہمارے لئے کوئی کھانے پینے کا انتظام کیا جائے مجبور ہے بستی والے ایسے نیمو نچوڑ مسافر پر تو سبی کو ترس آتا ہے نا اور پہلے زمانے کے مسافر تو بالکل بچارے ایسے یعنی ان کے پاس تو وہ سہولتیں نہیں ہوتی تھی وہ ایسے نالائق بستی والے کہ انہوں نے ان کے اکرام سے منع کر دیا نہیں یہاں کچھ نہیں ملے گا تو حضرت خضر نے دیکھا کہ بستی میں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی اس کو رپیرنگ کر کے صحیح کر دیا حضرت خضر نے فرمایا کہ جو بستی جو جس بچاروں نے کچھ کیا نہیں تھا ان کے ساتھ تو ایسا سلوک کیا کچھتی توڑ دی مندہ مار دیا بغیر کسی وجہ اور جو نالائق تھے ان کی دیواریں صحیح ہو رہی ہیں اگر کرنی تھی تو پیسے تو لیتے ان سے کیا لیتے پیسے لے کے کر لیتے یہ کام ایسے نالائقوں کے ساتھ احسان کیا آپ نے حضرت خضر نے فرمایا اے موسیٰ میرے اور تیرے درمیان بس اب ہم دونوں ساتھ نہیں چل سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ اللہ موسیٰ پر رحم کرے اگر کچھ دیر خاموش رہ جاتے تو اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ہمارے سامنے آجت تو پھر حضرت خضر نے فرمایا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے ایسا کیوں کیا فرمایا کہ کشتی جو تھی آگے ایک ظالم بادشاہ تھا وہ ظالم بادشاہ عیبدار کشتی کو تو چھوڑ دیتا تھا جو کشتی صحیح سالم ہوتی اس کو غصب کر لیتا تھا تو میں نے اس کی کشتی کا پھٹا توڑ کے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ اس کی کشتی محفوظ ہو جائے اور یہ جو نوجوان بچہ تھا اس بچے کے بارے میں میرے رب نے مجھے بتایا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان بنے گا اس کے والدین نیک لوگ ہیں تو اللہ نے چاہا کہ اس کو مار دیں اور اس کے بدلے ان کو دوسری اولاد دیں جو اب بڑے ہو کر اپنے والدین کی آنکھوں کی پھندک بنے گی یہ نافرمان ہوتا جہنم میں جاتا اور والدین کو بھی ستاتا دنیا میں اور تیسرا جو مسئلہ تھا وہ جو دیوار تھی وہ یتیم بچوں کا خزانہ اس کے نیچے دفن تھا اگر وہ دیوار گر جاتی تو یہ نالائک لوگ وہ سارا خزانہ نکال کے بانٹ لیتے اور وہ بچے محروم ہو جاتے تو اور وہ بچے ایک نیک والد کے بچے تھے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا ان بچوں کا ابا نیک آدمی تھا تو اللہ نے چاہا کہ باپ دنیا میں موجود نہیں ہے ان بچوں کی کہ مال کی حفاظت رہے تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دو تاکہ بچے جب جوان ہو جائیں گے تو یہ خزانہ یہاں سے نکال لیں اور کہا کہ ان میں کوئی بھی کام میں نے اپنی مردی سے نہیں کیا یہ سب کس کے حکم سے کیا ہے اللہ کے حکم سے اس سے ہمیں چند اصباق ملتے ہیں ایک تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہیں علی المنکر کا جذبہ کیونکہ پیغمبر تھے نا پیغمبر کس کام کے لیے آتے ہیں برائی کو روکنے کے لیے تو جو چیز نظر آئی نا ظاہراً برائی ہے اس پہ خاموش نہیں ہو یہ فضیلت ہے موسیٰ علیہ السلام کی دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ اپنے غیب کے پردوں سے کیسے کیسے دنیا میں کام بنا رہے ہوتے ہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں غلط ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں صحیح ہو رہا ہوتا ہے اب دیکھو ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا اللہ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا کہ اببا چونکہ نیک تھا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے بچوں کی پروپرٹی محفوظ رہنی چاہیے خزانہ محفوظ رہنا چاہیے تو خضر علیہ السلام کو جا کے بھیجا کے دیوار کو سیدھا کر کے آؤ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک باپ کی اولاد کا بھی اللہ تعالیٰ خیال رکھتے ہیں اس باپ کی وجہ سے آپ اگر نیک زندگی گزارو گے تو اس کی برکتیں آپ کی اولاد گریبی میں اٹھائے گی قرآن نے یہ کیوں کہا کہ ان کے اببہ نیک تھے صرف یتیم ہونا کافی نہیں تھا اببہ کا نیک ہونا اس لیے ان کی حفاظت کی گئی ہے ان کے خزانے کی البتہ یہ ضرور رکھیں کہ اس سے لوگ کچھ غلط بھی اس سے دلال کرتے ہیں کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے دنیا میں کچھ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ایسے اختیارات دیئے ہیں کہ وہ کسی کو مار بھی دیتے ہیں زندہ بھی کر دیتے ہیں اور یوں بھی دیوار بھی سیدھی کر دیتے ہیں بھی کر دیتے ہیں تو میں نے فلانے جگہ دیکھے ایک بزرگ وہ یہ کر رہے تھے تو یاد رکھو اللہ نے اختیارات کسی کو بھی کسی قسم کے بولو بھائی نہیں دی ہیں حضرت خزیر کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے ان کو اللہ نے الہام کیا اگر پیغمبر تھے تو وہی کی ولی تھے تو الہام کیا اور الہام اتنا مضبوط کہ وہ یقین کی کی معنی میں ہوتا ہے تو وہ انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کام کر دیا تو اللہ بعض دفعہ بھی لے لیتے ہیں بعض دفعہ کوئی نقصان ہونے والا ہوتا ہے کوئی جانور ایسے کام کر کے چلا جاتا ہے کہ آپ اس نقصان سے کسی جانور کے دل میں اللہ ڈال دیتے ہیں جانور کے دل میں ایسا بھی ہوتا ہے تو ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ کون کام کر رہا ہے ہمیں اس سے مطلب ہے کہ کام کرنے والا کون ہے اللہ ہے اور وہ نیک لوگوں کی مدد غیب سے بولو بھائی کرتا ہے اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا دلچسل واقعہ تھا اس کے بعد ذرقل لین کا تذکرہ ہے کہ بہت بڑے بادشاہ گزریں پوری دنیا فتح کی انہوں نے حضرت ذرقل لین نے قرآن کہتا ہے زمین کے مشرق کی انتہا میں بھی پہنچے اور زمین کے مغرب کی انتہا میں اور ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے ذرقل لین کہ وہ قوم حضرت ذرقل لین کی زمان نہیں سمجھتی تھی تو ترجمان کے ذریعے اس قوم سے بات ہوئی اس قوم نے کہا کہ آپ بڑے طاقتور بادشاہ ہو ہم ایک مسئیبت میں مغتلائیں آپ اس سے ہمیں بچائیں وہ مسئیبت کیا ہے انہوں نے کہا یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو زمین میں فساد مچا رہی ہے تو آپ ہمیں اس سے کیا کریں اس کے شر سے بچا لیں تو حضرت ذرقل لین نے جو پہاڑوں کی وادیاں تھی ان کے درمیان لوہا اور سیسا گرم کر کے بڑا مشکل کام ہے یہ پہاڑوں کو لوہے اور سیسے سے بند کرنا اس قوم کو پیک کر دیا سیل پیک کہ یہ قوم اب قیامت تک نکل نہ سکے اور دنیا ان کے شر سے محفوظ رہے دو جگہ قرآن میں یاجوج اور ماجوج کا تذکر آئے حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں اتنی کسرت سے ہیں وہ کیا کرتے ہیں دیوار کو چاٹتے ہیں روزانہ ختم کرنے کے لئے کہ یہ دیوار چاٹ چاٹ کے کیا کرو ختم کرو اور وہ جب ختم ہونے کے قریب رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کل اس کو چاٹیں گے اور انشاءاللہ نہیں کہتے تو جب اگلہ دن آتا ہے تو دیوار واپس اسی طرح ہو چکی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں وہ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ اس دیوار کو ہم کل ختم کر دیں گے تو جب انشاءاللہ کہیں گے کہ اللہ نے چاہا کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں وہ قوم جب اللہ نے چاہا کہیں گے تو وہ دیوار اگلے دن کیا ہو جائے گی ختم اور قرآن میں آتا ہے کہ پھر وہ زمین میں پھیل جائیں گے وَتَرَقْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِدِينَ يَمُوجُ فِي بَعْضِ اتنی کسرت سے زمین میں وہ بہت بڑی تعداد ہوگی ان کی بہت بڑی تعداد زمین میں ایسا فساد مچائیں گے کہ لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے گھس رہی ہوں گے ایک دوسرے کے اندر اتنی کسرت سے ہوں گے فرمایا اور پھر حدیث میں آتا ہے یہ تو قرآن میں ہے نا کہ اتنی کسرت سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو پھر یاجوج ماجوج کو ختم کریں گے ان کی لڑائی ہوگی وہ اللہ سے بدعا کریں گے پھر حدیث میں آتا ہے کہ اتنی لاشیں جب وہ مریں گے نا اتنی لاشیں ہوں گی کہ ان کی لاشوں کی کسرت سے زمین میں بدبو اور تعفن پھیل جائے گا اور اتنی لاشوں کو ٹھکانے لگانا مسلمانوں کے بس میں نہیں ہوگا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے بارشیں برسیں گی سیلاب آئیں گے جن میں ان کی لاشیں بہ بہ کے ٹھکانے لگیں گی پھر اس کے بعد دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں ایسا زمین میں پھر انصاف پھیلے گا ایسا انصاف پھیلے گا ایسی اللہ کی عبادت ہوگی کہ برکتیں نازل ہوں گی ایک انگور کا دانہ اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ لوگ اس کو سہراب کر کے ایک انگور کے دانے سے کئی کئی آدمی سہراب ہوں گے اتنے بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے کیونکہ جب تقوی ہوگا نا زمین میں تو برکتیں آسمان سے نازل ہوں گی پھلوں کے سائز بڑھ جائیں گے ان کے ذائقیں بڑھ جائیں گے ابھی تو دیکھو چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں پبلک بھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے قد چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں وہ ٹھگنی سے ایک آدمی کی شادی ہوئی کسی چھوٹے قد کی عورت سے جل کے اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے ان کو جتنا کھلائے گی یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے کہتا ہے ان کے ساتھ پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے اور یہ کتنے کتنے یہ کوئی پرانے زمانے کا ہم نے کلپ سنا تھا تو ہر چیز جو ہے نا اس کی برکت کیا ہو رہی ہے ختم اب آپ دیکھو ہمیں یاد ہے بچپن میں جب روٹی پکتی تھی نا کچن میں خوشبو آتی تھی دور تک اب روٹی میں خوشبو ختم ہو گئی ہے تو برکتیں ختم ہو رہی ہیں ذائقیں ختم ہو رہی ہیں ہری مرچوں میں مرچیں نہیں ہیں میں ہری مرچوں کا عاشق ہوں میں کھانے میں ہری مرچ کے بغیر کھاتا نہیں ہوں اور ایسے چباتا ہوں ایسے ایسے کر کے مجھے لوگ دیکھتے ایک دفعہ میں ہوتل میں گیا تو میں نے کہا ہری مرچیں لے آؤ وہ مزاق سمجھتے ہیں وہ ایک اٹھا کے لے آتا میں کہتا ہری مرچیں لے کر آؤ اس نے غصے میں پوری پلیٹ بھر کے لے آیا تو میں کھا گیا میں تو چاہی رہے تھا کہ پلیٹ بھر کے لے کر آؤ تو حیران ہو رہا ہے یہ تم میں سمجھتے ہیں کہ مزاق کر رہا ہے تو لیکن اب ہری مرچوں میں ذائقہ چھے ساتھ چبا جاؤ اس کے بعد کوئی ایک آدھ نکلتی ہے ہر چیز میں ذائقہ کیا ہو رہا ہے اس کا گناہوں سے بھی بڑا گہرہ تعلق ہے کچھ تو یہ خادواد کی اثرات ہیں کچھ ہماری بدعمالیاں بھی ہیں چیزوں کے ذائقے کیا ہو رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں تو انار حدیث میں آتا ہے اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ انار کا جو چھلکہ ہے نا اس کو لوگ سائبان کے طور پر استعمال کریں گے اتنے بڑے بڑے چھلکے لوگ اس میں بیٹھ کے چھاؤں کے طور پر رکھیں گے اتنے بڑے انار پیدا ہوں گے اور ایسے ذائقے دار تو یہ کچھ علامات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان گے اس پر پھر کبھی بیان کریں گے علامات قیامت پر قیامت کی علامات میں کیا کیا ہیں تو یہ ایک مستقل ٹاپک ہے اس میں لوگوں نے موضوع منگڑت قصے بہت بنائے ہوئے ہیں صحیح روایاتیں کم ہیں اور جو موضوع منگڑت کتابیں اور اپنی طرف سے قصے کہانیاں بنا کے ورنہ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے قرآن و سنت میں اس پر بہت کچھ بیان کیا گیا ہے تو خیر اصحابِ کحف کا یہ واقعہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہاں تو اچھا یہ جو یاجوج ماجوج ہیں بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اب تک سائنس دانوں کو تو نظر آئی نہیں ہے یہ زمین میں جو سیاہ ہیں جو ان کو تو نظر آئی نہیں ہے سیٹلائٹ سیارے بھی ہو گئے تو یاد رکھو انسان نے یہ دعویٰ کرنا غلط ہے کہ زمین کا ایک ایک چپا دیکھ لیا ایسا نہیں ہے یہ دعویٰ ہی غلط ہے گوگل میپ سے جب تک دیکھیں گے نہیں جا کے اور دیکھنے میں آسان نہیں ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے اس کو گوگل میپ سے چھپا دیا ہو پردے میں رکھا ہو وہ پیک بھی ہو گئے ہوں گے کہ وہ اوپر سے نظر نہیں آ رہے ہوں گے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چائنیز ہیں نا یہ یاجوج ماجوج ہیں تو مجھے نہیں پتا ممکن ہے میری تحقیق نہیں ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ یہ بھی پہاڑوں کے اندر ہیں اور یہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ جب یہ آئیں گے نا چنگ چنگ پونک پونک کر کے پورے دنیا میں لیکن بہرحال ایک قوم ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ ایک قوم ہے جو قرب قیامت میں زمین میں پھیل جائے گی اور فساد مچائے گی بہت زیادہ فساد مچائے گی اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر ایمان رکھنے کی توفیق ادا فرمائے سوال پوچھے حضرت خضل السلام کیا آبِ حیات پیا تھا اگر پیا تھا تو وہ زندہ ہوں گے کیوں گے سمندر کے کنارے سے ان کا کیا تعلق ہے صوفیہ کرام یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضل السلام زندہ ہیں اور صوفیہ کو اس کے مشاہدے بھی ہوئے لیکن اس پر قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے سمجھ رہے ہو قرآن میں یہی ہے کہ ہر آدمی نے مرنا ہے صرف عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی دلیل ہے باقی تمام پیغمبر دنیا سے چلے گئے اور خضل السلام سے بھی بظاہر یہی ہے کہ دنیا سے چلے گئے ہوں گے لیکن بارالباس صوفیوں کو مشاہدہ ہوا ہے وہ ان کی اپنی میداری ہے تو کسی بزرگ کی توہین بہرحال جائز نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ حضرت خضل السلام اگر ہیں تو وہ ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے کہ حضرت خضل السلام مجھے ملے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ کو کہاں ہونے چاہیے جہاد کے میدان میں ہونا چاہیے اس وقت تو خیر اپنے اپنے ذوق ہیں لیکن کوئی شریع دلیل اس پر موجود نہیں ہے کوئی روایت نہیں ہے کل بروز ہفتہ نو جون بعد نماز زہر حضرت موننہ محمد حکیم اختر صاحب کے خلیفہ مجاز جناب شاہین اقبال اثر صاحب دامت برکاتم اسلاحی بیان فرمائیں گے ہم اپنی مسجد میں روزانہ کسی عالم کو بلاتے ہیں بیان کے لئے روزانہ کوئی ناغہ تو نہیں ہوا کسی دن کل انشاءاللہ آئیں گے حضرت حکیم اختر صاحب کے خلیفہ ہیں حضرت شاہین اقبال اثر بڑا اچھا بیان کرتے ہیں تو آپ حضرات نے جم کر بیٹھنا ہے اور میرا ابھی اس کے بعد ایک اور بیان بھی کہیں جا رہا ہوں میں بیان کے لئے سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے ہیں لوگوں نے مولیوں کو کیا سمجھاوا ہے بٹن دباؤ ویسے بولنے شروع کر دیں گے تو مجھے اپنے اوپر وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے وہی جو سنا چکا ہوں اکثر کہ بھائی وہ موٹر سیکل ایک آدمی نے خریدی ہر تھوڑی در میں کوئی آ جاتا کہ بائیک چاہیے پیٹرول ڈال دوں گا میں بائیک چاہیے پیٹرول ڈال دوں گا اب وہ مجبور ہو جاتا کہ جب پیٹرول بھی ڈال رہا ہے تو وہ دے دیتا بھائی ڈال دے چلا لے پھر تھوڑی در میں یار وہ بائیک مل جائے گی پیٹرول میں ڈال دوں گا جب کئی دفعہ ایسے ہوا نا تو وہ ایک صاحب آئے کہ بائیک چاہیے پیٹرول ڈال دوں گا تو ایک ڈال دے کا ڈببہ لے کر آیا خالی بولا اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے بولا بائیک صرف پیٹرول سے نہیں چلتی تو ہمیں بھی لوگ سمجھتے کہ بھائی افطاری کر لی کھانا کھا لی اب پیٹرول بھر گیا اب مولی صاحب ایک بیان اور کر دو تو ڈبے میں کھجوریں ڈالو اور اس کو کیا کر دو بیان کے لیے رکھ لو تو خیر جانے ایک جگہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی خوب خدمت لے لے قبول فرمالے سبحانک اللہ بحمدی کا نشہدو اللہ الہا الہا انتر استغفیر و نتوب مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ